اپیسو نمبر وانہ نرے ٹین کی سٹارٹنگ ہوتی ہے اور فوجین چین یان کو کس کر رہا ہوتا ہے اور وہیں یان من میں کہہ رہی ہوتی ہے کوئی ویکتی بہتی جدہ اگریسیو ہوتا ہے تو اسے ایسا ہی محسوس ہوتا ہوں گا اور اب میں بلکل بھی اس کا ویروت نہیں کر سکتی میں سریپ اب اس کی دایا پر نربر ہوں پھر یان کا آپ تیوئے کہتی ہے ماسٹر فوجین چین پلیز یہ سب کو یہی روک دیجئے اور پھر وہ من میں کہتی ہے اگر وہ اسی طرح یہ سب کو جاری رکھتا ہے تو میرا دم گھڑ جائیں گا اور پھر یان آپ تیوئے کہتی ہے ماسٹر فوجین چین بس بہت ہو گیا تب فوجین چین کہتا ہے میں نے تم سے کہا تھا نہ کہ آج تم کو پچھتانے کا موقع نہیں ملیں گا پھر یان من میں کہنے لگتی ہے میں فوجین چین کے اس پاگلپن سے پتہ لگا سکتی ہوں کہ اس نے اس دن کا کتنے لمبے سامنے سے انتظار کیا ہے اور آخر کار آج اسے وہ مل ہی گیا جو وہ چاہتا تھا اور پھر سین صرف تو طرح میں نیکس ڈے کی مارننگ دکھائی جاتی ہے جہاں وہ دونوں ایک ساتھ بیٹ پر ہوتے ہیں اور وہیں یان سوکر اٹھ جاتی ہے اور اسے ایسا اٹھتا دیکھ فوجین چین کہتا ہے گوڈ مارننگ یان اور یان اسے دیکھ ہے رانی سے کہتی ہے فوجین چین اور پھر وہ رات کی باتیں یاد کرتی ہوئے من میں کہتی ہے ارے نہیں کل رات اور پھر وہ بہت زیادہ بلش کرتی ہوئے من میں کہنے لگتی یہ سچ میں یہ بہت زیادہ ایمبیرسنگ ہے اور اسے ایسا ریاکٹ کرتا دیکھ فوجین چین اسمائل کرنے لگتا ہے اور پھر وہ یان کو گلے لگاتی ہوئے کہتا ہے یان کہ آپ تم شرما رہی ہو اور کل رات کو تم بہت زیادہ ایکٹیو تھی یان کہتی ہے وہ مائنے نہیں رکھتا کل تمہارا جنم تین تھا اس لئے میں نے یہ کہتی ہوئے وہ اٹھتی ہے اور تب ہی اس کی کمر میں درد ہوتا ہے اور من میں کہتی ہے آہ میری کمر اور پھر وہ گرنے لگتی ہے تب ہی فوجین چین اسے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے یان اب بس تم لیٹ جاؤ جلدی ہی یہ ٹھیک ہو جائیں گی اور وہیں یان من میں کہہ رہی ہوتی ہے سچ میں یہ بہت زیادہ شرمناک ہے اور یہ ویکتی کیا وہ پہلے صرف جنٹل ہونے کا دکھاوا کر رہا تھا اور کل رات تو وہ ایک جنگلی جنور بن گیا تھا اور پھر فوجین چین کہتا ہے یان میں نے تم کو اچھی طرح سے تیار کر دیا ہے اور یان تمہارے لئے یہ پہلی بار ہوں گا جب تم نے کسی ویکتی کو جانور کی طرح برتاؤ کرتی ہوئے دیکھا ہوں گا ہے نا تب یان کہتی ہے تم سے یہ کس نے کہا کہ یہ میرا پہلی بار تھا اس کی یہ باتیں سن فوجین چین گھسے ہوتے ہوئے کہتا ہے کیا تم نے اس سے پہلے ایسا کچھ کیا ہے اور پھر وہ یان کو کس کرنے لگتا ہے اور تب ہی یان اپنے مو فیڑتی ہوئے کہتی ہے بس بہت ہو گیا ابھی ابھی صبح ہوئی ہے اور تم نے میری ساسے لگ بگ روک ہی دی ہے پھر فوجین چین بلینکٹ کو اڑاتا ہے اور یان چلاتی ہوئے کہتی ہے تم یہ کیا کر رہے ہو اور پھر وومن میں کہنے لگتی ہے آخر کار وہ بلینکٹ کے اندر کیوں آیا مینے کپڑے نہیں پہنے ہیں اور پھر فوجین چین کہتا ہے مجھے بتاؤ کہ تم نے ایسا کس کے ساتھ کیا ہے تب یان اس سے کہتی ہے میں میں جھوٹ بول رہی تھی اب شانت ہو جاؤ اور پھر وومن میں کنے لگتی ہے میں اپنے شریر کو محسوس نہیں کر پا رہی ہوں کیا وہ پھر سے دوبارہ ویسا ہی کرنے جا رہا ہے اور گائز جدی کی ساتھ اپیسو نمبر 118 یہاں انڈ ہوتا ہے پس نہ آیا تو لائکن سسکائب جروع کریں ملتے آپ کو جلدی نیکسٹ اپیسوڑ میں